موسیقی مگر یہ بات نوٹ کرنی والی ہے کہ جاتے جاتے جو وزیر آزم پاکستان پیپل سارے پارٹی سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ عامروں کا تعریف کرتے ہیں ایوب خان کا واوا کرتے ہیں اور جاتے جاتے بھٹو شہید یاد آ جاتا ہے خان صاحب کی تقریر کا جو سپرائز تھا کر وہ سپرائز یہی تھا کہ خان صاحب کبھی کہنا ہے وزیر آزم صاحب کبھی کہنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے دلاور صاحب آپ ساری اپوزیشن کو آپ نے سب سے پہلے جو بات کی کہ وزیر آزم کو ہٹانا چاہیے اور ساری اپوزیشن کو آپ مجھے ایک قیش پڑھ لیا ہے آپ مستقبل میں ایمان صدر میں کس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں میں مستقبل میں ابھی کے لیے صرف وزیر آزم کا عوضہ خالی کرنا چاہ رہا ہوں ہمارا بندوق کی نشست پہ ابھی تک اونے صدر نہیں آئے جو خط دکھایا وزیر آزم صاحب نے اس خط پہ بازہ پتا تفسرہ نہیں آیا آپ نے آپ کا کوئی آپ نے تو دھمکی نہیں دے دی انہیں نہیں سب میں نے نہیں دی دھمکی وزیراعظم قوم چیلنج کرتے ہیں کہ آج آپ قوم کے صاحب نے خط کو دکھا دے کہ کونسا ایسے سازش ہوگا دنیا کا پہلا سازش ایسے ہوگا جہاں سازش کرنے والے خط لکھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں بحرونی سازش کر رہے ہیں مزدار کی پیچھے پرے ہوئے ہیں ہم آپ کو رائٹنگ میں وان کرتے ہیں خان صاحب کے اب بہانے بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں ہارا ہوا شخص کا جو باڈی لینگویج تھا جو لہجہ تھا جس انداز سے وہ تقریر کر رہا تھا وہ ایک ہارا ہوا شخص ہے آخری خطاب بطور وزیراعظم اپنے کارکنوں سے کر رہا تھا اور جو اس کے زید میں آیا وہ باتیں تو اس نے کی اور تین سال وزیراعظم رہ کے بھی کسی نے آج تک اس کے لیے ایک نیا تطریر تیار کے نئے دیا ہے اور وہی رٹ پہ لگا ہوا ہے تو نظر آ رہا ہے اس سب کو کہ ہرا شخص ہرنے والا ہے وزیراعظم صاحب وہی تقریر کر رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کرکٹ ایک زمانے میں کھیلتا تھا بچے کو آپ موبائل فونز نہیں دیکھنے دے وہ بڑے خراب چیز ہوتے ہیں اور وہی رٹ لگا ہوا تھا نہ اس کا حکومت میں ہوتے ہوئے ملک کے لیے کوئی ڈریکشن تھا نہ وہ حکومت میں جب وہ حکومت میں نہیں رہے گا تب بھی قوم کے لیے کوئی ڈریکشن ہے سب سرائے دی ایک سوپے اس مانگری تکی ہے جیسے کل وزیراعظم صاحب انتقریر کی بھٹو صاحب کا تذکرہ کیا ساتھ رو نے یہ بھی کہا بہت سے اختلافات کے باوجودوں کی خودداری کی میں تعریف کرتا ہوں کہیں وہ پاکستان پاکستان پارٹی کے ساتھ اتیاد تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ایسا کہ اشارہ تو نہیں دیا آپ مجھے ایسے کوئی اشارہ نہیں نظر آرہا تھا مگر آپ بہتکل اس طریقے سے درست کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے صرف جیئے بھٹو نہیں کہا باقی سارے باتیں کہے تھے لیکن اب بہت دیر ہو گیا بھٹو بننے کے لیے اب نکل کے لیے تو عقل کی بھی ضرورت ہوتا ہے اور بھٹو بننے کے لیے تین سار کی اس کو موقع ملا ایک موقع پہ وہ بھٹو نہیں سیلیکٹی تھا تینکیو بہت شکریہ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل کے آئیکن پر بے کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں